قیامت میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونا ہے آپ ادارہ بنائیں انجمن بنائیں ہسپیٹل بنائیں آپ جو ہے کوئی ویلفر کا ادارہ بنا لیں پہلا سوال آپ سے نماز کے بارے میں ہی ہونا ہے جو عدیث مبارک میں فرما دیا گیا دیکھیں یہ جو ہے نا ایک ہے جان بچانے کی صورت جان بچانے کے وقت میں اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے مثال کے طور پر جیسے ایک بندہ کومے میں گر گیا یا ایک نابینہ آدمی ہے وہ جارہ رو گاڑی کے نیچے آ جائے گا اب ایک آدمی نماز پڑھا تو اس پہ لازم ہے کہ نماز توڑے اور اس کا ہاتھ پکڑ اس کو بچا لیں اسی طرح ایک مریض ایم ایجنسی میں آیا اس کا اسی وقت آپریشن کرنا ہے اب یہ آپریشن چھوڑ کے جاتا ہے تو مریض مر جائے گا نماز کے لیے جاتا ہے مریض مر جائے گا تو اس کو حکم ہے کہ اس وقت نماز نہ پڑھے یہ مریض کی جان بچے لیکن یہ تو ایک ایک سٹیم کنڈیشن ہے یہ تو ایک خاص سچویشن ہے نہ یہ کہ آپ ایسی کمرے میں بیٹھے ہوئے مریض آپ کے آ رہے ہیں آپ کے لیے فون سننے کا ٹائم ہے آپ کے لیے دوست آجائے اس کے لیے ٹائم ہے کسی کی گرل فرینڈ آگی تو اس کے لیے بھی ٹائم ہے اور کسی بڑے کا فون آگیا تو اس کے لیے بھی ٹائم ہے تھوڑا بہت ٹی وی دیکھنا اس کے لیے بھی ٹائم ہے کوئی الڑ نیوز آگئی تو اس کے لیے بھی ٹائم ہے اور نہیں ٹائم تو آپ کے لیے نماز کے لیے ٹائم نہیں تو یہ طرز عمل تو صرف ایک خدا کے احکام کو اہمیت نہ دینے کی بات ہے کہ دل کے اندر قدر ہی نہیں ہے نماز کی تو لہذا آپ اس کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے باقی احکام کے لیے ٹائم نکال سکتے تو لہذا ایسی کوئی کنسیشن نہیں کہ چونکہ آپ ویل فیر کا کام کرتے ہیں چونکہ آپ مریضوں کا علاج کرتے لہذا نماز پڑھے نہ پڑھے بھی کیوں نہ پڑھے نماز تو اللہ تعالی نے تم پہ فرض کی ہے نماز تو تمہارے اللہ تعالی نے فرمایا کہ نماز مومنوں پہ مقررہ وقت میں فرض ہے یہی آیت قرآن پر اب سوال یہ ہے کہ یہ مومن ہے یا نہیں اگر تو یہ مومن ہیں تو اس پہ اوپر بھی مقررہ وقت میں فرض ہے ہاں یہ مومن ہی نہیں ہے تو اس کا معاملہ جدہ ہو جاتا ہے لیکن جب تک آپ نے آپ کو مومن کہتا ہے پھر مومنوں پہ تو اللہ تعالی نے نماز مقررہ وقت کے اندر فرض کی